آئرلینڈ کے دور دراز علاقے میں واقعی ایک قبر فیرون مصر کی بیٹی کی آخری آرامگاہ کہلاتی ہے فیرون کے اس بیٹی کا نام اسکوٹیا تھا اور یاد رہے کہ یہ وہی فیرون تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں حکمران تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کے دور نبوت میں فیرون کی یہ بیٹی اسکوٹیا موجود تھی اور تاریخی روایات میں یہ آتا ہے کہ یہی خاتون آئرلینڈ اور سکوٹلینڈ کے لوگوں کی جدہ امجد بھی تھی اور اسکوٹیا ہی کے نام کی مناسبت سے اس ملک کو سکوٹلینڈ پکارا جاتا ہے مگر سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ مصر کے حکمران کی یہ شہزادی اس وقت کے دنیا کے دور دراز اور سترین علاقے میں کیسے پہنچی سکوٹیا کے اپنے باپ فیرون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا تعلقات تھے ان تمام سوالوں کے جواب آپ کو آج کی ویڈیو میں ملیں گے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکون کو پریس کر کے پیپلائیو کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسی تاریخی اسلامی اور اصلاحی ویڈیوز آپ کو روزانہ کی بنیاد پر ملتی رہیں آئرلینڈ کا چھوٹا سا قصبہ ٹرولی ہسٹری میں دلچسپی رکھنے والے ٹورسٹ کے لیے ہمیشہ سے اٹریکشن کی وجہ رہا ہے یہ پورا علاقہ آئرش اور سکوٹش لوگوں کی تاریخ کے بارے میں کئی روایات اور داستانیں اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں جو آئرلینڈ اور سکوٹلینڈ کے باسیوں سے سینہ بسینہ منتقل ہوتی آئی ہیں اور یہ کہانیاں ان لوگوں کے لیے اہم اس لیے ہیں کہ یہ سکوٹیا نام کی شہزادی سے جڑی ہوئی ہیں جو فیرون مصر کی بیٹی بھی تھی اور اس علاقے کو آباد کرنے والی اولین انسان تھی مقامی داستانوں کے مطابق اسی وادی میں بہت بڑی جنگ بھی لڑی گئی تھی اور سکوٹیا شہزادی کی قبر بھی اسی علاقے میں موجود ہے جنگ لڑنے والوں میں ایک جانب سکوٹیا اور اس کے ساتھی تھے جبکہ دوسری جانب جنگلی کب آئے مصر اس زمانے کی یوں سمجھئے کہ سوپر پاور تھا چنانچہ سکوٹیا اور اس کے ساتھیوں کے پاس جنگ لڑنے کے لیے بہترین ہتھیار اور برتر حکمت عملی بھی موجود تھی چنانچہ اس جنگ کے فاتحہ وہی رہے علاقے کا انتظام سنبھالنے کے بعد شہزادی سکوٹیا اور اس کے ساتھیوں نے مستقل طور پر یہاں قیام کرنے کا فیصلہ کیا اور پھر ان کی نسلیں یہی پر پروان چڑھنا شروع ہو گئی یہی وجہ ہے کہ روایات بتاتی آئی ہیں کہ سکوٹلینڈ اور آئرلینڈ سے تعلق رکھنے والے لوگ فیرون مصر کی بیٹی سکوٹیا کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں اسی مناسبت سے اس پورے علاقے کو سکوٹلینڈ اور یہاں کے باسیوں کو سکوٹش کہا جاتا ہے ان دونوں ممالک کے باسی اپنی قدیم کتاب بک آف لینیسٹر پر اتفاق رکھتے ہیں اور یہ تمام روایات اسی کتاب میں موجود ہیں اس کتاب میں یہ ذکر تو موجود ہے کہ سکوٹیا فیرون مصر کی بیٹی تھی لیکن اس فیرون کا اگزیک نام یہاں پر منشن نہیں ہے اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں مصر کے تمام حکمرانوں کو فیرون ہی کے لقب سے پکارا جاتا تھا لیکن مورخین کے خیال میں سکوٹیا نامی اس شہزادی کا باپ رامسس ٹو ہو سکتا ہے جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہم مصر تھا تاریخی روایات میں آتا ہے کہ شہزادی سکوٹیا کو فیرون مصر نے مصر سے جلاوتن کر دیا تھا کیونکہ اسے ایک یونان کے عام آدمی سے محبت ہو گئی تھی یہ یونانی شخص فیرون کے محل میں خدمات سر انجام دیتا تھا اب چونکہ وہ غیر مصری تھا چنانچہ کسی بھی بڑی سزا سے بچنے کے لیے شہزادی سکوٹیا اور اس یونانی شخص کو مصر چھوڑنا پڑا جب سکوٹیا نے اس شخص کے ساتھ مصر چھوڑا تو تب تک مصر کی سیبلائزیشن دنیا بھر میں سوپر پاور کرا دی جاتی تھی لیکن اس واقعے کے کچھ ہی عرصے کے بعد مصر کے اقتدار کا سورج غروب ہونا شروع ہو گیا تاریخی روایات کا متعلیہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اسی دور میں فیرون نے اللہ کی نافرمانیوں کی حد پار کر دی بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے شروع کر دیئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جان کے درپے ہو گیا اور پھر اسی دور میں بنی اسرائیل کا خروج ہوا اور ان کا تاقب کرنے والے فیرون اور اس کی سپاہ کو سمندر غرق کر دیا گیا کچھ مورخین کے بارے میں ایتھوپیا کے جنگجو قبائل کا مصر پر حملہ بھی اسی دور کا واقعہ ہے مقامی روایات میں فیرون کی بیٹی اسکوٹیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ بھی درج ہے ان روایات کے مطابق مصر سے نکلتے وقت اسکوٹیا کے یونانی خانون کو ایک سانپ نے کٹ لیا این اس وقت کہ جب وہ اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہا تھا اور اس کی زندگی کی کوئی امید باقی نہیں تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا علاج کرنے میں مدد کی ان مقامی روایات میں آتا ہے کہ مصر سے نکلنے کے بعد سکوٹیا اور اس کے یونانی شوہر نے سپین میں قیام کیا لیکن ناملوم وجوہات کی بنا پر انہیں بار بار اپنے وطن چھوڑنے پڑے ہوتے ہوتے یہ اور ان کے ساتھ ہی ایک جزیرے پر پہنچے وہ جزیرہ آج کے آئی لائنڈ میں باقیہ تھا یہاں پہلے سے موجود جنگلی قبائل نے ان لوگوں کے بسنے کے خلاف مزاہمت تو کی لیکن سکوٹیا اور اس کے ساتھ ہی چونکہ مصر سے آئے تھے مصر اس زمانے کی سوپر پاور تھا چنانچہ ان کے پاس بہتر ہتھیار اور جنگ لڑنے کا زیادہ تجربہ تھا اسی لیے جیت انہی کے نام پر ہوئی سکوٹیا اور اس کے ساتھ ہی آہستہ آہستہ مقامی عبادی میں گھلتے ملتے چلے گئے جب ان کی نسلیں بھڑنا شروع ہوئیں تو پھر انہوں نے آئی لینڈ کے ساتھ سکوٹ لینڈ میں بھی اپنی کالونیز بنا لی ان لوگوں نے سکوٹیا کو اپنی کوین دیکلیئر کیا اور اس علاقے کا نام اس کے نام کی مناسبت ہی سے سکوٹ لینڈ رکھ دیا گیا برطانیہ کے مشہور سٹون آف دیسٹنی کی اصل مالک بھی بہت سے تاریخ دانوں کی رائے میں کوین سکوٹیا ہی تھی سٹون آف دیسٹنی برطانیہ کے لوگوں کے لیے اس قدر محترم ہے کہ یہاں پر ہر منتخب ہونے والے نئے بادشاہ کو اسی پتھر پر بٹھا کر تاج پوشی کی جاتی ہے مقامی روایات یہ بتاتی ہیں کہ سکوٹیا اس پتھر کو اپنے ساتھ مصر سے لائی تھی یہی وجہ ہے کہ یہ پتھر ان لوگوں کے لیے اس قدر محترم اور امپورٹنٹ ہے کہ برطانیہ اور سکوٹ لینڈ کے درمیان اس پتھر کے لیے کئی مرتبہ جنگیں بھی ہوئیں ملکہ سکوٹیا کی موت آئلینڈ کے مقامی افراد کے ساتھ ایک جنگ کے دوران ہی ہوئی تھی اور اس کے بعد یہ پتھر نسل در نسل سکوٹ لینڈ کے لوگوں ہی میں منتقل ہوتا رہا مقامی تاریخ کے متعلی سے معلوم ہوتا ہے کہ آئلینڈ کی اسی وادی میں سکوٹیا اور اس کے شہر اور اس کے کئی ساتھیوں کی قبریں آج تک موجود ہیں جہاں ان مقامی روایات پر یقین رکھنے والے لوگوں کی کمی نہیں ہے وہیں بہت سے مورخین کی رائے میں یہ محض مقامی لوگ داستانیں ہی ہیں ان کا تاریخ اور حقیقت سے دور کا واسطہ نہیں لیکن معروف تاریخ دان روف ایلس کی کتاب سکوٹا ایجپچن کوئن آف تا سکوٹس کے مطابق یہ داستان بلکل درست ہے اور سکوٹیا فیرون مصر ہی کی بیٹی تھی ہسٹورین روف ایلس اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے تین سو قبل مسیح کے ایک راہب کی لکھی گئی مصر اور یونان کی تاریخ کے حوالے دیتے ہیں لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج کوئی بھی ان باتوں کے بارے میں حتمی رائے قائم نہیں کر سکتا یہ درست بھی ہو سکتی ہیں اور محض داستانیں بھی حقیقی علم رکھنے والی ذات محض اللہ کی ہے کہ جو قرآن مجید میں یہ بیان کرتا ہے کہ زمین پر گھوم پھر کر دیکھو کہ ہم نے نافرمانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا بلا شبہ یہ تمام بادشاہیاں یہ تمام جاہو جلال یہ تمام دولت سب یہیں پر رہ جاتا ہے بادشاہوں کے نام و نشان باقی نہیں رہتے باقی رہتی ہے صرف رب کی ذات لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کم ہی لوگ ہیں جو ان کھنڈرات کو دیکھ کر عبرت پکڑتے ہیں آج بھی لوگ دنیا کی منمستیوں میں مشہول رہتے ہیں اور اپنے رب کو بھلائے بیٹھے ہیں اور پھر وہ لمحہ بھی آ جاتا ہے کہ جب ان کے دنیا کے رخصت ہونے کا وقت آ جاتا ہے اور تب در توبہ بھی وہ بند پاتے ہیں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں ان تمام داستانوں سے سیکھنے کی توفیق بخشے ہمیں راہِ ہدایت پر رکھے سراتِ مستقیم پر چلتا رکھے اور جب ہمارا اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آئے تو ہمارا خاتمہ بالایمان ہو اگر آپ کے دل کی بھی یہی خواہش ہے تو کومنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھے گا اگر آپ ایسی ہی تاریخی اور معلوماتی ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے پیپ لائیف کے سبسکرائبر ضرور بنیے جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اپنا اور اردگت کے لوگوں کا خیال رکھئے اللہ حافظ